السلام علیکم دیئر سٹوئنٹس دیئر سٹوئنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایزی ٹرکس ٹو فائنڈ سکوئر آپ آ نمبر آج کے لکچر میں میں آپ کو ایسے ٹرکس سکھاؤں گا جن کی مدد سے آپ کسی بھی نمبر کا سکوئر بلکل آسانی کی ساتھ معلوم کر سکیں گے آج کیا فہلا ٹرک ہمارا یہ ہے کہ ہم ٹو ڈیجٹ نمبر کا سکوئر کس طرح معلوم کریں گے اور پھر اس کے بعد تری ڈیجٹ نمبر کا سکوئر معلوم کریں گے فور ڈیجٹ نمبر کا سکوئر معلوم کریں گے اس کی لئے آپ کو سنگل ڈیجٹ نمبر کا سکوئر معلوم ہونا ضروری ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ون سکوئر ہمارے پاس برابر ہے ون کی ٹو سکوئر برابر ہے فور کی ٹری سکوئر برابر ہے نائن کی فور سکوئر برابر ہے سکسٹین کی پائف سکوئر برابر ہے اگر آپ کو یہ ریزلٹس معلوم ہو تو آپ کسی بھی نمبر کا سکوئر بلکل آسانی کے ساتھ معلوم کر سکیں گے اب یہاں پر ایک نمبر لے لیتے ہیں فار اگزمپل ترٹی فائیو کا سکوئر معلوم کر لیتے ہیں اس کا سکوئر ہم کس طرح معلوم کریں گے اس کا سکوئر ہم اس طرح معلوم کریں گے کہ سب سے پہلے ہم ہماری پاس یہاں پر ڈیجٹس کتنے ہیں ہماری پاس یہاں پر ٹو ڈیجٹس ہے تو ہماری پاس یہاں پر پلیسز ہوں گے تری کتنی پلیسز ہوں گے تری پلیسز ہوں گے یونٹ ڈیجٹ کا سکوئر معلوم کریں گے اس کا انصر یہاں پر لکھیں گے ٹینز ڈیجٹ کا سکوئر معلوم کر کے اس کا انصر یہاں پر لکھیں گے اور ان دونوں نمبرز اور پاور کی ملٹیپلیکیشن کا انصر یہاں پر لکھیں گے پائپ سکوئر ہمارے پاس برابر ہے ٹونٹی فائف کی اسی طرح ٹینز ڈیجٹ ہمارے پاس تری ہے تھری سکوئر برابر ہے نائن کی اس کا سکوئر یہاں پر لکھیں گے اس کا سکوئر یہاں پر لکھیں گے اب 3, 5 اور 2 کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 3, 5 اور 15, 15 ملٹیپلائیڈ بائی 2 اس سے بنے گا 30 اب اس کو سمبلیفائی کر لیتے ہیں اس سے unit digit جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور 10s digit جو ہے یہ 2 اس کو 30 کے ساتھ 8 کر لیتے ہیں تو اس کا انصر بنے گا 32 اب 32 کا unit digit یہاں پر لکھ لیتے ہیں 2 اور 3 کےری ہو کر یہاں پر آ جائے گا 3, 8 کریں گے ہم 9 کے ساتھ 9 اور 30 کو 8 کریں گے تو اس کا انصر کیا آئے گا 12 تو ہمارے پاس 12, 25 جو ہے یہ 35 کا square ہے اب ایک اور نمبر لے لیتے ہیں 78 اس کا square معلوم کر لیتے ہیں اس کو ہم 3 places میں divide کریں گے 1, 2, 3 7 کا square ہم لکھیں گے یہاں پر 49 8 کا square 64 یہاں پر لکھیں گے 7 multiplied by 8 56 56 multiplied by 2 112 112 ہم یہاں پر درمیان میں لکھیں گے 64 کا unit digit ہم لکھ لیتے ہیں 6 carry ہو کر یہاں پر آ جائے گا اور 112 کے ساتھ 8 ہو جائے گا 112 multiplied by 6 plus 6 تو اس سے بنے گا 118 118 کا unit digit یہاں پر لکھ لیتے ہیں اور 11 carry ہو کر یہاں پر آ جائے گا 11 کو 49 کے ساتھ 8 کر لیتے ہیں تو اس سے بنے گا 60 وہ 60 جو ہے وہ ہم یہاں پر لکھیں گے تو 78 کا square ہمارے پاس ہے 60 84 اسی طرح ایک اور نمبر لیتے ہیں for example ہمارے پاس ہے 97 square اس کو 3 places میں divide کر لیتے ہیں 9 کا square کیا ہے 9 کا square ہمارے پاس ہے 81 7 کا square کیا ہے 7 کا square ہے 49 9 اور 7 کو multiply کر لیتے ہیں اسے بنے گا 63 63 کو 2 کے ساتھ multiply کر لیتے ہیں تو اسے بنے گا 126 وہ یہاں پر لکھیں گے ہم اب 49 کا unit digit 9 ہے وہ لکھ لیتے ہیں poor carry ہو کر یہاں پر آ جائے گا اور 126 کے ساتھ add ہوگا تو اسے بنے گا 130 130 کا unit digit 0 ہے وہ لکھیں گے یہاں پر اور 13 carry ہو کر یہاں پر 81 کے پاس آ جائے گا اس کے ساتھ add ہوگا 81 plus 13 تو اسے بنے گا 94 تو 94 ہم یہاں پر لکھیں گے تو ہمارے فاس اس number کا square کیا ہے 9409 یہ اس کا square ہے اب second track کی طرف آتے ہیں second track میں ہم 3 digits number کا square معلوم کریں گے 109 کا square معلوم کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ایسا کریں گے کہ ہم ان کو دو عصوں میں تقسیم کریں گے ہمارے فاس یہاں پر digits کی تعداد کیا ہے 3 ہے تو ہمارے فاس unit digit کو ہم الگ لکھیں گے اور 10s اور 100 digit کو الگ لکھیں گے ان کو ان سے ایک پیر بنائیں گے اب 9 کا square ہم یہاں پر لکھیں گے 81 10 کا square ہمارے فاس ہے 100 وہ یہاں پر لکھیں گے 10 اور 9 کو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں اسے بنے گا 90 90 ملٹیپلائیڈ بائی 2 180 اب اس کا انصر کیا آئے گا unit digit یہاں پر لکھ لیتے ہیں 8 carry ہو کر یہاں پر آ جائے گا اور 180 کے ساتھ ایڈ ہوگا تو اس کا انصر آئے گا 188 188 کا unit digit ہم یہاں پر لکھیں گے اور 18 carry ہو کر یہاں پر آ جائے گا اور 100 کے ساتھ ایڈ ہوگا تو اس کا انصر آئے گا 118 تو ہم وہ انصر یہاں پر لکھیں گے اب ہمارے فاس ہیں 211 square معلوم کر لیتے ہیں اس کا square ہم کس طرح معلوم کریں گے اس کا unit digit ہم الگ لکھیں گے اور 21 جو ہے اس کا square ہم الگ معلوم کریں گے 1 کا square ہمارے فاس ہے 1 کی برابر اب 21 کا square معلوم کرنا ہے ہمیں 21 کا square ہم اس طرح معلوم کریں گے 1 کا square 1 کی برابر ہے 2 square 4 کی برابر ہے 2 multiplied by 1 2 2 multiplied by 2 4 اس کا انصر ہے ہمارے فاس 4141 وہ یہاں پر لکھیں گے اب 21 کو 1 کی ساتھ multiply کر لیتے ہیں تو اس کا انصر آئے گا 21 21 multiplied by 2 تو اس کا انصر آئے گا 42 اب ہمارے فاس یہاں پر ایک digit ہے وہ لکھ لیتے ہیں اس کا unit digit 2 ہے وہ لکھ لیتے ہیں 4 carry ہو کر یہاں پر آ جائے گا اور 441 کے ساتھ add ہوگا تو اس کا انصر آئے گا 445 اس پر ایک اور example لے لیتے ہیں ہمارے فاس ہے 30 1 square اب اس کا square معلوم کرنا ہے کہ اس کا square کیا ہوگا اس کو دو عصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں 30 ہمارے فاس ایک part ہوگا اور 1 ہمارے فاس دوسرا part ہوگا 1 square ہمارے فاس برابر ہے 1 کی اور 30 square ہمارے فاس برابر ہے 900 کی 30 multiplied by 1 30 30 multiplied by 2 60 اس کا انصر آئے گا 60 اب یہاں پر unit digit ہے وہ لکھ لیتے ہیں 60 کا unit digit 0 ہے وہ لکھ لیتے ہیں 6 carry ہو کر یہاں پر آ جائے گا اور 900 کے ساتھ add ہوگا تو اس کا انصر آئے گا 906 یہ ہمارے فاس دوسرا part اس نمبر کا square بلکل اس ترتیب کو carry کرتے ہوئے آپ four digit numbers کا square بھی آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں four digit میں ہم two digits کو الگ کریں گے اور two digits کو الگ کریں گے آج کیلئے اتنے ہی کافی ہے شکریہ